موسیقی اسلام علیکم Welcome to the show Immigration with Tariq Show کا format آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ کا immigration کا کوئی بھی مسئلہ آپ اس show میں call کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی information دوں جو آپ کے لیے فائدہ بند ثابت ہو سکے Calls دینے سے پہلے thank you so much کہ آپ لوگ show کو سوشل میڈیا کے اوپر like کرتے ہیں share کرتے ہیں subscribe کرتے ہیں please keep doing that تو اب ہم اپنے پہلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم Hello Hello Walikum Aslam جی جی بالکل اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پر سن لیں جی ایتھ میں پر ٹی وی نہیں ہے میں mute کر دوں گا بعد میں جواب سن لوں گا آپ کا اصلاح سوال یہ تھا کہ میں اپنے دوز کے بھی ہاف پر بات کر رہا ہوں انہیں دو ہزار شے میں انڈیفنیٹ ایشو ہوا تھا تو پھر وہ انڈیروں میں وہ پاکستان تھے تو سر ان کا پاسپورٹ گم گیا وہاں پر پر سر لگا ہوا تھا انڈیفنیٹ کا تو سر اس بارے میں آپ سے انفرمیشن چاہیے تھی کہ اس کا کیا پروسیجر ہے کہ آیا کہ وہ اورنین اپلائی کریں گے یا وہاں پر متعلقہ امباسی سے راپتے کریں گے وہ تھوڑا سا بتا دیجئے گے آرائی تینکیو سو مچ وہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں وہ سٹکر کنورٹ ہو جاتا ہے کارڈ کے اندر تو وہ ان کو اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی اور ظاہری بات ہے کیونکہ وہ ابراد ہے تو ہم آفیس سے رابطہ کر کے وہ ان سے وہاں ریکویسٹ کریں گے تو وہ امباسی والے ان کو وہاں سے پھر بائیومیٹرک کر کے کارڈ ایشو کر کے دے دیں گے تو کیونکہ آپ نے کہا وہ ابھی پاکستان کے اندر ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رابطہ کریں آن لائن جا کے امباسی سے ان کو سیچویشن بتائیں اور وہ اپلیکیشن جب وہ ان کو لنک بھیجیں گے وہ آن لائن بھر کے اپنے بائیومیٹرک وہاں ہی دیں گے اور وہ پھر ان کو شروع میں ایک سٹکر لگا کے دیں گے پاسپورٹ کے اوپر وہ سٹکر ایک منت کے لیے والیڈ ہوتا ہے جب وہ سٹکر کی بیسس پہ وہ اس کنٹری میں آ جائیں گے تو ان کا بی آر سی کارڈ ان کو ایشو ہو جائے گا لیکن شروع میں ان کو سٹکر ہی لگوانا پڑے گا جو لوکل امباسی سے پاکستان کے اندر ان کو لگے گا تینکیو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی ورہ السلام سر میرے پوستن یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایل آل پریمیر سرویس کب تک کھل رہی ہے اور اینی تانس کب تک کھلے گی تینکیو سو مچ میم آپ کی کال کا ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے سے تو جو میں نے دیکھا ہے مجھے پریمیر سرویس نظر نہیں آئی ہے البتہ مجھے ایک کہیں سے رینڈم لی میسج آیا کہ انہوں نے بولا کہ تاریخ بھائی پریمیر سرویس کھل گیا لیکن میں رپس ٹائم نہیں تھا کہ میں ان سے بات کر سکوں یا ان کو جواب ایمیل کر کے پوچھو ہیں ٹیک مجھے آیا تھا کہ کون سی کھلی ہے کون سی اپلیکیشن آپ نے ڈالی ہے پھر کبھی کبھی ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پریمیر میں ہوتا پریمیر نہیں تو آئیم ناٹ شور لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو میری نالج تک ہے ابھی تک تو پریمیر سرویس ان کی نہیں کھلی ابھی بھی جو اپلیکیشن ڈال رہے ہیں ان کو آئی ڈی وی ایپ کی ایمیل آ رہی ہے کہ جی اپنے ڈاکومنٹ ایپ کے تھرور آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی تصویریں کھینچیں یا آپ اپنے ڈاکومنٹ یوکی وی آئی جو سوپرا ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی جا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب ویب سائٹ پہ جا کے ڈالیں گے کچھ اس سے بعد وہ ایپ پہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پریمیر سرویس کا میں نے ابھی تک خوش نہیں دیکھا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پریمیر سرویس کب تک شروع ہوگی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا بکوز حالات تو یہی لگ رہے ہیں کہ پہلے وہ اپنی نومل اپوائنٹمنٹ کو کیچ اپ کر لیں پھر شاید پریمیر شروع کریں تو دیکھر یہ ہے تینکیو مہم آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں نے کوئیسن کرنا تھا کہ ہمیں پچھلے منت میں بائیومیٹرک کارڈز ملے تھے ہمارے اور ہم نے جب اپلیکیشن جمع کروائی تھی اس وقت انہوں نے ہمارے پاسپورٹ ہولڈ کیے تھے تو ہمیں جو بی ای ای پی مل گئے ہیں لیکن ہمارے پاسپورٹ ابھی تک نہیں آئے ہیں تقریباً ایک ماہ ہو چکا ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے نا وہ ڈسین ملا ہے بائی پوسٹ ہمیں بس ای میل آئی ہے اور اس کے بعد ہمیں وہ ڈسین بھی نہیں ملا اور نہ ہی ہمارے پاسپورٹ میں پلیز قائم لی گائیڈ کریں ہم کیسے اپنے برمان سے چیز کر سکتے ہیں کیسے مقوا سکتے ہیں اور آئی تینکیو سو مچ نوملی ہوتا ہے کہ جو بی ای ای پی دپارٹمنٹ ہے وہ کیس پر یونٹ سے ڈفرنٹ ہوتا ہے تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پہلے ڈسیجن آ جاتا ہے یا پہلے بی ای ای پی آ جاتے ہیں اور ڈسیجن اور آپ کے ڈاکومنٹ بہت عرصے بعد آتے ہیں تو اگر کچھ عرصے میں میننگ ایک دو ویک میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ نہیں ملتے تو پھر آپ کو اپنے ایم پی کے پاس جانا پڑے گا اور ایم پی کے پاس جا کے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ پلیز ہوم آفیس کو آپ خط لکھیں کہ مجھے ڈاکومنٹ ریٹرن کر دیں آپ خود بھی خط لکھ سکتے ہیں لیکن to be honest with you آپ کے خط میں وہ پاور نہیں ہوگی جو ایم پی کے خط میں ہوتی ہے پھر کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں تارک بھی ہمارے ایم پی نے بھی خط لکھ دی اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمارے ابھی تک پاسپورٹس دیا اور ہم نے ٹریول کرنا ہے تو پھر ایک ہی حال ہے کہ پاکستان ایم بیسی جا کے یا انڈیا نے بیسی جا کے یا جس بھی کنٹری سے آپ تعلق رکھتے ہیں بی آر پی کارٹ تو ہے آپ کے پاس نئے پاسپورٹ بنوا کے آپ ٹریول کر لیں لیکن اگر آپ پیشنٹی ویٹ کریں تو پھر آپ کو ایم پی کے تھوڑ ریکویسٹ کرنے چاہیے ہم آفیس سے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ایونچلی اگر انہیں گمائیں نہیں ہیں آپ کے ڈاکمنٹ تو وہ پھر آپ کو بھیج دیں گے تینکیو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 جی اسلام علیکم والیکم السلام جی اپنا سوال پوچھ لیں چا جی آپ تارک صاحب بات کر رہے ہیں جی میں تارک بول رہا ہوں اچھا جی اچھا جی جی میں ایک یہ ای 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 جو سیٹیزن ہلو جی جی میں سن رہا ہوں کی بات یہ جو ای 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 سیٹیزن کے جو سیٹیلمنٹ کے ویزے اس سلسلے میں میرا سوال تھا جی وہ یہ کہ میں انمیرٹ پارٹنر ہوں ڈیش نیشنل کا جی آپ ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سنیں مجھ سے ٹیلی فون پہ پہلے بات کریں جی سارے چھ سال ہو گئے اور اس کے بعد میں نے پانچ سال جب پورے ہو گئے تو میں نے اپلائی کی تو انہوں نے مجھے جواب لکھا کہ کوئی میڈیکل میں پرابلم تھی کہ میں نے ایزرہ ٹائم زیادہ گزارا ہے بیک ہوم میں اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میڈیکل میں کہا ہے کہ آپ کی وی در فیملی کو ایکس میں نے کا لفظ استعمال کی لیکن انہوں نے اس کو اس میں لیے کہ میرا دوسرا پارٹنر ہے یہ مجھے وہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فیل ہو گئے ہیں کہ آپ جیوریبل ریلیشنشپ میں ہے اپنی نیسس کے ساتھ اس کے بعد میں نے کوٹ کے اندر چیلنج کیا اس کو تو ابھی کوٹ میں اور اس کے لیے سارے ڈاکومنٹس بھی جمع کرا دی ہیں کہ جو ہے کب جب میری ہیرنگ ہوگی کب ہوگی دو تین بار کینسل بھی ہوگی کوئیڈ نائیٹین کی وجہ سے تو اب مجھے کنفیوزن نائیو کہ ساڑھے چھے سال ہوگئے اور میری شادی نہیں ہوئے لیکن میں انمیریڈ پارٹنر ہوں اور انہوں نے مجھے اس ہوم آفیس کے لیٹر میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو ہے ابھی منشن نہیں کیا کہ ادھر جو آپ کی شادی یا شادیاں ہوئی ہے تو اس کے جو آپ نے ریبوس دیٹر نہیں جمع کر آئے وہ میں نے پہلے ہی جمع کر آئے کیونکہ مجھے جو ویزا ایشو ہوئے تھا وہ اسی پیسے ہوئے تھا انمیریڈ پارٹنر کے اوپر اور ڈائی سال مجھے ہو گئے تھا انہوں نے مجھے ویزا ایشو کیا تو میں نے پان سال کے بعد اپلائی کی تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ میرا ٹائم فرم میں سے ویزا میرا ڈائی سال واقی ہے ویزا میں لیکن میں نے جب اپلائی کی تو میں اپنے ساتھ سے نکانامے سے پانچ سال پہلے میں دو باتیں آپ کو کلیر کر دوں جنرل سپیکنگ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے ای اے نیشنل کے ساتھ تو شادی ہم وہ بات بول رہے ہیں کہ آپ نے یہاں کے قانون کے حساب سے شادی کی ریجسٹر آر آفیس کے پاس جا کے تو پھر شادی سے پانچ سال کاؤنٹ ہوتے ہیں بے شک شادی کے دو سال بعد آپ کو ویزا ملا ہو آپ شادی سے پانچ سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ کے پانچ سال کمپلیٹ ہو آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں بیسٹ آن دو فیکٹ کہ آپ کی پانچ سال شادی ہو گئے ہیں ٹریٹی رائٹ آپ کے سپانسر نے ایکسسائز کی ہے بے شک ویزے کو دو بینے ہوئے ہو یا دو سال ہوئے ہو کوٹ فپیل میں کیس آیا تھا کہ ان میریٹ پارٹنر کے لیے سیچویشن ڈیفرنٹ ہے وہ نکہ نامہ کیونکہ یہ نکہ نامہ یہاں مانتے نہیں ہیں وہ وہاں سے پیریٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتے وہ صرف وہاں سے پیریٹ کاؤنٹ کریں گے جہاں ان کو ویزا ایشو ہے تو سیف اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں ان میریٹ پارٹنر ہوں اپنے سپانسر کا یہ لیں جی میرا نکہ نامہ ذاری بات ہے یہاں کے قانون سے وہ اس نکہ نامہ کو نہیں مانتے تو وہ آپ کا ان میریٹ پانچ سال کا پیریٹ وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے کوٹ یا ہوم آفیس آپ کو ویزا سٹیم کر کے دے گا کہ جی آج ہم مانتے ہیں کہ آپ ان میریٹ پارٹنر ہیں تو پہلے تو بات ہے کہ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں پانچ سال کے پیریٹ کی یہ میجر ڈیفرنس ہے ان میریٹ پارٹنر میں جو ڈیوریبل ریلیشنشپ میں اور میریٹ پارٹنر میں میریٹ پارٹنر جن کے پاس گرین سیٹیفیکیٹ ہے وہ گرین سیٹیفیکیٹ سے پانچ سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ کیوں کہ باقی ساری ٹریٹی رائٹ کی کنڈیشن وہ میٹ کریں لیکن اگر آپ ان میریٹ پارٹنر ہیں اور آپ کے پاس شادی بہت گدوارے کا یا نکہ نامہ مسجد کا وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو آپ کا پیریٹ پانچ سال کا کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا جب آپ کے پاس ویزا لگ جاتا ہے اب جو ان میریٹ پارٹنر ہیں وہ اپلائے کرتے ہیں اور وہ اس پاتھ پہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیوریبل ریلیشنشپ میں ہیں تو بہت سی وجوہات کی بیسز پہ ہوم آفیس آپ کو ریفیوز بھی کر سکتا ہے اچھی بات یہ ایکسٹینڈڈ فیملی میمبر اپلیکوز یہ ان میریٹ پارٹنر ایکسٹینڈڈ فیملی میمبر میں آتے ہیں کہ اب ان کو رائٹ اف اپیل ملتا ہے کووٹ کی وجہ سے نو نو آٹھ آٹھ مہینے تک اپیلیں پینڈنگ میں آگئی ہیں لیکن اب بڑی تیزی سے کوٹس نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو ڈیریکشنز دینی شروع کر دی ہیں آپ کے لیگل ریپیزنٹیٹیو کو یا آپ کو ڈیریکلی کہ جی ارسے میں آپ نے اپنا بندل سرف کرنا ہے آپ نے سکیلٹین آرگومنٹ سرف کرنا ہے ساتھ انہوں نے ہوم آفیس کو ڈیریکشن دی ہیں تو آہستہ آہستہ اب تیزی آنی شروع ہو گیا ہے کام کے اندر یا میں اب ایک آخری بات بولوں گا بکوز کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیس میں ٹائم بڑا لگ رہا ہے تو اٹس ورث اٹرائی میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ڈیسیشن اوورٹرن ہو جائے گا لیکن ایک چیز ضرور ٹرائے کریں کہ ہوم آفیس کا ایک اپنا ڈیپارٹمنٹ ہے جو اپیل ری کنسیڈریشن یونٹ ہے اگر آپ کی ہیرنگ ابھی آئی بھی نہیں ہے اپنا پورا بندل تیار کریں جو آپ کا بنت ہے پورا بندل اور ہوم آفیس کے ری کنسیڈریشن ٹیم کو بھیجیں اور بولیں یہ ہمارا بندل ریڈی ہے کوٹ کے لیے ان وجوہات کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے آپ اپنے کیس کو ویڈراؤ کریں اور ہمیں ویزا دیں تو کبھی کبھی بلکل یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ری کنسیڈریشن یونٹ ہے ہوم آفیس کا اپیل کے دوران وہ اپنا کیس ویڈراؤ کر لیتے ہیں اور آپ کو نیا ڈیسیجن دیتے ہیں اور می بھی سم ٹائمز ویزا بھی ایشو کر کے دے دیتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے وہ بلکل جواب نہیں دیتے اور آپ کوٹ میں ہی جاتے ہیں لیکن it's worth a shot کہ آپ اپنا بندل پہلے سے تیار کر کے ان کو سرف کریں اور ان سے بولیں ریکنسیڈر کریں باقی ہے I wish you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام ہلو ہلو جی اپنا سوال پوچھ لیں اپنا سوال پوچھ لیں اپنا سوال پوچھ لیں if you want to ask your question you can ask میرے نام ہرسینہ سے ہرسینہ کھاتا ہوں میرے پاسور ہے پاسورٹ ہے ہاں ہلو پاسورٹ جی اپنی آپ آواز ٹی وی پہ نہ سنیں مجھ سے بات کر لیں دیکھیں میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ساروں سے کرتا ہوں جب کال تھو ہو جائے پلیز ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سنیں بکل اس میں ٹین سیکنڈ ایٹ سیکنڈ کا گیپ ہوتا ہے یا فور سیکنڈ جو بھی ڈیلے ہے آپ مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں فون رکھیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں پلیز یہ ریکویسٹ ہے آپ ساروں سے جی سر اسلام علیکم تاریخ بول رہا ہوں ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی آپ تاریخ بول رہے ہیں جی میں بالکل تاریخ بول رہا ہوں اپنا سوال پوچھ لیں جی وہ میں پوچھنا تھا کہ میں بریٹیش ناشنل اور میری ایک بیٹی بھی ہے اور میرے حسنب ان ابھی نومل ویزے پہ لیکن ہم میں اپنے پادر ان لوگ اور مدر ان لوگ کو یہاں پہ بولانا چاہتی ہوں ویزے کے لئے تو میں ابھی سیکنڈ بار بھی ایکسپیکٹنگ کر رہی ہوں بی بی کی تو میں نے پوچھنا تھا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے رائٹ ناو میں بھی پار ٹائم بھی جاپ کر رہی ہوں آرائن دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سپانسر کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جتنی اپلیکنٹ کی ہوتی ہے تو جہاں پک سپانسر ہے ان کو صرف اتنا ہی بولنا بہت مہتر کرتا ہے کہ میں ان کو اپنے گھر میں فینانشل سرکمسٹانسز بڑی ڈیٹیل میں بتائیں اور یہ پروف کریں ہوم آفیس کو کہ کیوں وہ اپنی ہوم کنٹری میں واپس آئیں گے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بڑی ڈیٹیل کورنگ لیٹر میں منشن کریں سارے فیملی اور فینانشل سرکمسٹانسز بینک سٹیٹمنٹ اب چھے مینے کی دیتے ہیں ارگلر انکم آتی ہے جو کہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی آتی ہے تو ایک ایک پینی کو ایکسپلین کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں اور اگر اس کے بعد بھی وہ وزٹ ویزا آپ کو نہیں دیتے تو پھر آپ بلکل پری ایکشن پروٹوکال کر کے جوڈیشل ریویو کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن that is case by case تو البتہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے وزٹ ویزے کا دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر کیس ورکر کی اپنی ہم الگیترم کو یوز کر رہے ہیں جو کہ بہت ڈسیڈوانٹیج کرتا ہے سرٹن اپلیکنٹس کو سرٹن کنٹری سے سرٹن ایج گروپس کو تو اس پہ بھی کمیشنر نے ان کو کہا جنہوں نے ساری ریسرچ کی ہے سروے کیا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی بیسس پہ ہم آفیس نے الگیترم کو اپلیکنٹ کی طرف سے اور ہم آفیس جب آپ اپلائی کرتے ہیں شکریہ شکریہ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو گوڈ ایونگ جی گوڈ ایونگ میں نے پوچھنا تھا جیسے کہ ابھی میرا پرس ٹو اینا ہاف کئر کئر کا ایکسٹینشن ہے تو ابھی ہماری بیومیترک ہو گئی ہے تو کتنے میرے خیال سے میں چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈال لی ہے تو سبر سے کام لیں اگر سکس منت سے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ایم پی سے بولیں کہ پلیز ہماری اپلیکیشن کو چیز کریں بٹ سکس منت کے بعد ادھوائیس سکس منت تک سبر سے کام لیں فیور لکی سکس منت سے پہلے آ جائے گا اگر ہم آفیس کے پاس بہت ورکلوڈ ہے تو ایم پی کے ترون پہ پریشن ڈالوائیں گے تو امید یہ کرتا ہوں کہ ہم آفیس جلدی ایکشن اس پہ لے لے گا ابھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بریک کا ٹائم آیا ہے بریک پہ جانے سے پہلے تینکیو سو مچ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں keep doing that اب ہم لوگ انشاءاللہ بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد آکے I'll take some more calls so see you after the break اسلام علیکم welcome back to the show جو اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello yes السلام علیکم والیکم السلام جی میں تارک بول رہا اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں please آپ ذرا انچا بولیں گے آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہے پہلے انہوں نے میرے نا انٹے ڈیجیٹل تصویریں مانگی اس کے بعد آج ساتھ چھے طریقوں اگست کی ساتھ چودہ چودہ طریقوں انہوں نے کارل کی تھی میرے والد کو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ کے تو اس کے بعد ابھی تک کوئی میرا جو نہیں آرہا میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا کنفیوز کس بات پہ میں کنفیوز اس لیے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سر میں تو آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں پاکستان میں آپ کو مزاق کر سکتا ہوں اور آپ مائنڈ نہ کریں کیونکہ آپ تھوڑا وہ سٹریس فل لگ رہے مزاق کروں گا تو تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے کارلو میرا بیر چلو ٹھیک ہے ٹی وی پہ ذرا سن لیں اوکی اللہ تینکیو دیکھیں پہلے تو ایک سیریس بات کرتا ہوں پھر مزاق والی بات کروں گا جو سیریس بات ہے وہ ہے کہ دیکھیں میں لوگوں کو ایک بات بولتا ہوں چب وہ کہتے ہیں تاریخ بھائی انہوں نے ہم سے سوال اور پوچھ لیں جواب نہیں آرہا ہماری اپلیکیشن کا تو میں ان کو کہتا ہوں یا دیکھو یہ شکر کرو انہوں نے ریفیوز نہیں کی اپلیکیشن بیکوز اگر وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اگر آپ کو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اپلیکیشن کا تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی تک کنسیڈر کر رہے ہیں ہاں اگر چھے مینے سے اوپر ہو جاتے ہیں تو چھے مینے کا تو سبر پیریٹ ہے پھر کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں تاریخ بھائی انہوں نے ہم سے سوال پوچھ لیں میں پھر آگے سے کہتا ہوں یا شکر کرو ریفیوز نہیں کیا سوال پوچھیں اگر آپ مطمئن جواب دے دیں گے سوالوں کا بالکل there's a strong possibility آپ کو ویزا لگا کے دیں گے کچھ لوگ یہ پینک کر جاتے ہیں تاریخ بھائی میرے پاس تو یہ document نہیں ہے بھائی ان کو explain کرو کہ وہ document کیوں نہیں ہے and that's all they're looking for تو گھبرانے کی بات نہیں اب آجاتے ہیں مزاق کے اوپر مجھے اکثر جب لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت پریشانی ہوگی time بڑھا گیا میں کہتا ہوں جی میں مزاق کر سکتا تو میں ان کو دو باتیں بولتا ہوں یا تو کہتا ہوں جی ارتگل ڈراما دیکھنا شروع ہو جائیں اور چب تک پانچوں سیزن پورے نہ دیکھیں آپ کا ویزا نہیں آئے لگا مجھے فون کریں یا بات کریں ڈیلے ہو گیا چاہے پورے پانچ سیزن دیکھ لیں تو جن لوگوں نے ارتگل نہیں دیکھا کچھ سو سو اپیسوڈ کا ایک سیزن ہے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے یا کہتا ہوں جی قومی طرح نہ لگا لیں دیکھا قومی طرح نہ کسی بھی ملک کا بجے انسان سکون میں کھڑا ہو جاتا ہے چاہے انڈیا کا ہو بنگلہ دیش کا ہو پاکستان کا ہو تو اگدم بندہ ٹھراؤ آ جاتا ہے تو وہ پھر میں مزاق میں آپ کو کہتا کہ یا ارتگل دیکھ لیں یا قومی طرح نہ سن لیں لیکن ریلیکس کریں it's always a good news اگر انہوں نے refuse نہیں کیا اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں it seems کہ آپ کی بڑی میں یہ تو نہیں کہتا straight forward but بڑی اچھی application ہے arguable application ہے بکہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہیں سب کچھ آپ کے پاس ہے اگر وہ کچھ assess کرنا بھی چاہتے ہیں verification کرنا بھی چاہتے ہیں بالکل کرنے ہیں اگر چھے مینے سو پر ہو گیا تو ایم پی سے رابطہ کریں thank you so much آپ کی کال کرنا i wish you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello hello اسلام علیکم جی والیکم اسلام actually میرا question میرا indefinite کے بارے میں ہے مجھے نومبر 2019 میں indefinite leave true man بلا تھا and میں پلان کر رہی تھی کہ نومبر 2020 میں اپنا پیشنشیپ کے لئے اپلائی کر دوں لیکن اس بیچ میں میرا پاکستان چکر لگا اور وہاں پہ ہم کرونا کی وجہ سے سٹک ہو گئے تھے اراؤنڈ فائی مونت کے لئے جی جی so اب مجھے پلائی کرنا ہے نومبر میں so i just want to know جو میں سٹے کیا پاکستان میں وہ اپنے پاکستان میں وہ اپنے پاکستان میں اپنے پاکستان میں اپنے پاکستان میں اپنے پاکستان میں لئے اپلائی کرتے ہیں تو میں نے چیک کرنا ہے کہ کیونکہ چھے مینے سے زیادہ بائی نہیں رہے لیکن وہ آخری سال وہ نائنٹی ڈے کا پیریٹ تو نہیں تھا because اگر تھا تو وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی ڈسکریشن کیا ہے تو وہ لیٹس پالسی گائیڈنس میں نے چیک نہیں کی تو وہ اگر آپ مجھے بعد میں رابطہ کریں میں آپ کو وہ چیک کر کے بتا دوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم نیچلائزیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو اس میں کالیفائنگ پیریٹ کی بات آ جاتی ہے کہ اتنے ڈیز ڈپینڈنگ آن آ فائی ویئر روٹ پہ کریں یا ثری ویئر روٹ پہ فائی ویئر مطلب جو نارمل ریزیڈنسی کے ثروہ کرتے ہیں اور ثری ویئر جو بیٹی سیٹیزن کے ساتھ جن کی شادی ہوئی ہو تو دونوں کی الگ الگ ریکوائنمنٹ ہے ریزیڈنسی کے اتنے دن آپ نے تین سالوں میں یا پاند سالوں میں یوکی میں رہنا ہے اور لاسٹ جو ون یئر ہے اس میں اتنے ڈیز آپ نے کنٹری سے بھائی نہیں رہنا تو وہ مجھے چیک کرنا پڑے گا مجھے آن ٹاپ آف دہ ہیڈ وہ لیٹس پالیسی ابھی یاد نہیں ہے وہی جو پرانی ہے لیکن وہ انہوں نے ڈسکریشنری پیریٹ بیچ میں رکھا ہے تو وہ چیک کرنا پڑے گا پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں ہاں البتہ میں اتنا ضرور بولوں گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ نرمی پیش کی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کرونا وائرس کا حوالہ دیں گے کہ جی تنگز ور آؤٹ اوف مائی کنٹرول تو پیسے تو آپ نے اپلیکیشن کے پورے دے دی ہیں اب آپ ہوم آفیس کی اس پہ ہیں مرضی پہ ہیں کہ وہ اس کو مانے اپلیکیشن کو یا نہ مانے سو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے وہ مجھ سے پوچھ لیں میں پولیسی گائیڈنس دیکھ لوں پھر ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ بالکل کرونا وائرس کا بول کہ اپلائی کر سکتے لیکن اگر ہوم آفیس سے دسکریشن آپ کی فیور میں اپلائی نہیں کی تو there is a possibility کہ آپ کے سارے پیسز آیا ہوں گے but I have not seen the latest policy اسلام علیکم hello hello my name is حسینہ کاسم yes آپ کون بول ہے جی میرا نام تاریک ہے آپ اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پر میرا جواب سن میرا سوال ہے میرا پاسور مجھے بلجس کروانا ہے کیا کرنا چاہیے تینکیو سو مچ میرے خیال سے آپ کو ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ جا کے جو اے ان فارم ہے اس کو دیکھنا چاہیے جو بتائے گا آپ کو کہ کیا کیا روکوائیمنٹ سے آپ کو نیچلائیزیشن اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لئے بکوز آپ ڈائریکٹ انڈیفنیٹ سے بریٹش پاسپورٹ نہیں لے سکتے پہلے آپ کو نیچلائیزیشن اپلیکیشن کرنی ہے نیچلائیزیشن اپلیکیشن آپ کی اپروو ہوگی آپ کو اوٹھ لینا ہے اوٹھ کے بعد آپ کو بریٹش پاسپورٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے جو نیچلائیزیشن اپلیکیشن ہوتی ہیں اس کی سرٹن شرائط ہوتی ہیں جس کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے وہ آپ ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں کیونکہ مجھے آپ کی باقی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نیچلائیزیشن کے لئے کالفائی بھی کرتی ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس انڈیفنیٹ ہوتا ہے اگر وہ بریٹش سیٹیزن سے شادی شدہ ہیں تو امیڈیٹلی نیچلائیزیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر وہ بریٹش سیٹیزن سے شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو ایک سال ویٹ کرنا پڑتا ہے نیچلائیزیشن کے لئے تو اگر آپ کا پیریٹ پورا ہو گیا نیچلائیزیشن کے لئے جو مین شرط ہے تو پھر اس کی باقی بڑی بیسک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے لیکن کیونکہ مجھے آپ کی ہسٹری نہیں پتا تو میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا لیکن آپ کسی کامپٹنٹ پرسن سے بھی ٹیلی فون پہ مشورہ لے سکتی ہیں کال کر کے ان کے دفتر میں کہ جی کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے یا آپ ہوم آفیس کی ویب سائٹ پہ جا کے نیچلائیزیشن اپلیکیشن پہ جب کلک کریں گے تو سارا ان کی الیجیبیلیٹی آ جاتی ہے تینکیو سو مچ مہم آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 سکتا ہے can I speak in the show پلیز yes آپ تاریخ سے بات کریں you can ask a question and you can hear my answer on the television right actually میں نے پوچھنا تھا میں پاوچ بی جی کی extension کربانی ہے بائیس کی تو اس کے جو ڈاکومینت وہ کیسے اور کہا پہ سبمیٹ کارنے پڑھیں گے سارا اور اپ ان فارم وہ کہا سے مرے گا جی دو بات پتہ آپ کی کال کا جہاں تک کہ اپلیکیشن کی بات ہے سر وہ آن لائن جمع ہوتی ہے تو آپ جب اپنی اپلیکیشن کا نام ہے اس پہ جائیں گے تو وہاں نیچے آئے گا کہ آن لائن آپ یہاں سے جمع کر سکتے ہیں تو اس پہ پھر کلک کر کے آپ ان سارے سٹیپس کو فالو کریں گے تو آن لائن اپلیکیشن آپ کی جمع ہوتی ہے جب ایک دفعہ اپلیکیشن جمع ہوتی ہے تو آج کل ہوم آفیس نے ایک نیا سسٹم نکالا کیونکہ ہوم آفیس کے جو پارٹنرز ہیں تھرڈ پارٹی ان کو سوپرا بولتے ہیں ان کے ساتھ ہوم آفیس کا تعلق ہے پرانے زمانے میں بیفور کوویڈ نائنٹین یہ ہوتا تھا کہ آپ ان کے دفاتر میں جاتے تھے اپوائنٹ بک کر کے اور وہ ڈاکومنٹ بھی آپ کے سکین کر لیتے تھے تھوڑے سے پیسے لے کے اور جمع کر دیتے تھے ہوم آفیس کو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ ہوم آفیس نے آپ کو ایک سوفیئر کا لنگ بھیجتے ہیں جو آئی ڈی وی ہوں کا سوفیئر ہے وہ بڑا سٹریٹ فورڈ ہے استعمال کرنا کیونکہ اس پہ آپ کو دیفرن اینگل سے اپنی تصویریں لینی ہے جس کو آئی ڈی کہتے ہیں اور آن لائن اس کو سوفیئر کے تھوڑی جمع کرنا ہے جو ایک بہت بڑی کنفیوزن ہے لوگوں کو سوفیئر کے اندر کہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کیسے اپلوڈ کریں تو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ سوفیئر کے اوپر ڈاکومنٹ کرنے ڈریکلی موبائل فون کے تھو اس میں انہوں اپشن دی بجائر آپ ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ سوفیئر پر شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے کاغذات کو جمع کرتے ہیں ہم لوگ آن لائن ہی آگئے مجھے لگتا یہ کہ فیوچر میں بھی ہوم آفیس کا کیونکہ اس طرح ان کی کاؤس بہت بچ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ آئی دی ویجو نے سوفیر لگایا جو ابھی ٹرائل بیسس پر ایک طرح سے چل رہا اگر یہ کامیاب ہوا تو فیوچر میں اسی طریقے سے ڈیل کریں سارے لوگوں کے ساتھ تینک کی سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 اس آئی کیو نہیں جی آپ لائیو کال پہ ہیں آپ آپ پہ 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 ہلو 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 جی ہلو جی میں آپ کی بات سن رہا ہمارا نم عبدال جلیل میں ایک پہ 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 سال ہو گیا اب اس کوئی جواب نہیں آرہا تو مجھے ابھی اس کو بھی مجھے کیا کر رہا ہے آپ نے کون سی اپ پہ 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 میرا ریجیکٹ کون 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 دیخوا دیکھیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ساری آپ ٹی وی کو زیادہ دھیان دے رہے ہیں دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن کی ہے اور تین سال تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تو اگر ہوم آفس نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ایم پی سے بولیں کہ ہوم آفس کو خط لکھیں بکہ ایم پی میں بار بار اس بار پر سٹریس کرتا ہو کہ جو ایم پی کا لیٹر ہوتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور ہوم آفس لازمی ایم پی کو علیکم ہلو والیکم اسلام بھائی جی میں یہ دارک صاحب سے بات کرنی جی جی میں بالکل بول رہا اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پر جواب سن لیں میرا نام عبدال قیوم ہے میرا سوال یہ ہے میرے بیٹے نے شادی کی تھی پاکستان میں اور اس سال اس کی تو بیٹی یہاں آئی مارچ پہ کوئی تین چار ہفتے کے لیے جی کوش اگزام تھے وہ ڈاکٹر ہے اور واپس چلے گے وہاں اس نے کوئی ہوت جاب کمپلیٹ کرنا تھا جی تو اب بھی اس کو جاب آفر ہو گئی اور وہ آرہی دو سال کی دوسرا سوال یہ داشی کہ کب اپلائی کرنا ہے اور کتنا ٹائم لگتے ہے کہ ہم کار سکتے ہیں اپلائی اور کب کرنا اور کتنا ٹائم لگے گا جی مجھے ایک بات کی سمجھ گئے ہے کہ ساری ریکوائیمنٹ فلفل کرتے ہیں تو پینڈیکس ایف ایف ایم کے تھو وہ کیوں نہیں آئیں کیوں ورک پمیٹ ان کو اپلائی کرنا پڑا لیکن اگر کر رہی ہیں تو ایک دفعہ جب آجاتی ہیں اگر وہ کسی بھی ویزے پہ ہیں جس طرح یہاں پی پوائنٹ بیس سسٹم ویزے کے اپرے تو اس پہ ان کو سوچھ سوچھ پہ سوچھ سوچھ سکتے ہیں اس کو وہ میٹ کریں انگلیش بھی ان نے میٹ کی ہوگا بکوز وہ پوائنٹ بیس سسٹم ویزے پہ در آرہے ہیں تو بلکل ان کی مرضی ہے کب وہ اپلائی کریں سوچھ ان کو اجازت ہوگی سبجیکٹ کل قانون چینج نہ ہو اور جہاں تک بات ہوتی ہے آج کل ہوم آفیس میں نے شادی آپ کے بیٹے کو مبارک اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی سر اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں میرا سوال دو حصوں میں ہوگا پہلا یہ کہ ہوم آفیس ہم لوگ نے سیون یئر بچی میری ہوگی تھی تو ہم نے یو سال پر ہم لوگ کو ڈال نا تھا 2019 میں فروری میں اس تینشن میں فلر ڈی تو ہم نے ڈائی سال میں اس کو فلر ڈی پر جب ڈالا تھا تو ہم نے فری وی اپلائی کیا تھا انہوں فری وی پیلا پاسوارڈ بیجا تھا کوئی تین سے چار مہین بعد اسی طرح یہ پر تین دفعہ ملا اور تقریبا یہ کیس چلتے چلتے دو ہزار بیس جنوری میں جا کر ہم ہمارے وکیل کی طرف سے غلطی ہوئی مگر وہ چلے جا رہا تھا ایک سال تک جنوری میں کو انہوں نے ہماری اپلیکیشن ایکسیپ کی ہے جو ایف فروری کو بائیومیٹرک اٹھارہ فروری سے دیئے چھ مہینے تو یہ ہو گئے اصل میں میرا سوال جو ہے جو ہمارا بیچ میں یہ ڈیرھ سال کا یہ تقریبا ڈیرھ سے اٹھارہ مہینے بیس مہینے زائیں ہو گئے بیچ میں تو ہمیں انیس جو فروری نائن فروری کو میرا دھائی سال کا ویزا ختم ہو گیا تھا وہ ہمیں وہاں سے دیں گے یا یہ جو ہم نے اٹھارہ فروری کو بائیومیٹرک دیئے یہاں سے اس کو کریں گے اور دوسرا سوال میرا یہ بچے 11 ایر کی ہو گئی ہے تو مجھے 11 ایر پہ اس کی نیشنیلیٹی پہ کرنی ہے پلیس کیپ دویگ دویگ ہم بریک پہ جانے لگیں بریک پہ سب سے پہلے میں ان کا جواب دوں گا دن it will be a last session اور میں کچھ اور کچھ کالز لوں گا تو میں جاتا ہوں جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہیں انہوں نے ایک بات بولی کہ ہم لوگ نے اپنے بچے کی آپ 10 یر کے اوپر ڈالنا ہے بکر ویور پہ اگر آپ نوٹ کریں تو ہم آفیس نہیں بولا کہ اگر آپ فی ویور اپلائی کرتے ہیں اور ہم نے timely manner پہ آپ کی فی ویور کا decision نہیں دیا اور آپ کا ویزا ختم ہو گیا تو آپ کچھ بھی نہ ویور کے اور ہم آفیس نے time لگایا اس کی decision دینے میں تو there is a good possibility کہ home office discretion آپ کے favor میں apply کرے گا اور آپ کو 10 year اس سارے period کو count کرے گا لیکن آپ نے کہ بیچ میں ایک دو دفعہ refuse ہوا ہے fee waiver جو مجھے سمجھ آئی آپ کی تو وہ تھوڑا complicated بات ہو جاتی کہ کس وجہ سے ہوا ہے پھر آپ نے کیا کیا ہے starting it is very important کہ جب آپ کے 10 settlement دیتے ہیں یہ fee waiver چیز اب بھی ایکٹیف زیادہ ہو گئی ہے پہلے ہارڈلی کوئی لوگ fee waiver apply کرتے تھے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ fee waiver کے لئے apply کر رہے ہیں تو اب یہ چیز زیادہ بائر اوبر کے آرہی ہے کہ time ذرا لگ رہا ہے but میری thinking یہ کہ policy کی وجہ سے home office discretion apply کرے گی لیکن اگر نہیں کرتی تو آپ اس کو challenge بھی کر سکتے ہیں لیکن باقی مجھے pacific آپ کے case کے نہیں پتے تو کیونکہ ہم شو میں صرف information دیتے ہیں تو میں یہ آپ کو pacific advice نہیں دے سکتا صرف information کے آپ بات کر رہے ہیں Thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں Aslam Alaykum Hello Hello Aslam Alaykum Aslam Basically I wanted to ask you that we fight for asylum and we are asylum suker and it's been like five years and so So my sister she wanted to apply for like apprenticeship but she don't have the right to work in the UK so is it possible we can ask the home office to give us the right to work All right thank you so much for your call I mean first of all I think because it's been five years and you are still in the pipeline and I think what you are to explain to me that they claimed asylum and a substantive decision has not been made from the home office so in this instance very important that if you are with the parents or whoever has claimed asylum your sister the adults in the application they must contact the local MP which is member of parliament and then the member of parliament can write to the home office and seek an expedient conclusion to the application it's very important that you get a decision on the application because Fiverr is a very long period now we come to the right to work the policy and the criteria about right to work is that if there is a pending application especially in asylum cases with the home office and the application has been pending for over 12 months you can seek permission to work but the permission to work it's written on the home office website but if you want a general work permission you will have to make an application to the home office the same way you make the application for right to work but then you specify that I require general work permission generally what the home office comes back is that you have your NASS support and because you're claiming refugee status in this country we find that support is adequate and if we give you permission to work then you carry on working under the categories we permitted you to work but you can always ask for general work permission but I think asking for the work permission is secondary most important thing is that you gain a answer or decision on your refugee status application so you could challenge if necessary that decision in court or hopefully refugee status is and I think you need to contact the MP and ask the MP to interfere in your case and ask the Home Office for an urgent decision on your application thank you so much thank you for your phone call hello 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 yes 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 your question yes 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 Tariq Bollrok now question yes 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 sorry my question is first of all I have married in the past so we applied because of coronavirus everything was closed so I just want to ask you now this embassy has opened and the other thing is that the requirement was 19,000 I was self-employed so requirement 19,000 income banty you know net profit okay okay another thing is that God won't do it if this year it won't do it so for the next year obviously because of coronavirus income has been ہے اس وقت پاکستان کے اندر تو میں نے کہا to my knowledge پاکستان میں exemption نہیں ہے کیونکہ جتنے میں لوگوں کو جان رہا تھا وہ one way or the other پاکستان کے اندر انگلیش ٹیسٹ بک کر پا رہے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں تھی کہ ان کی کوئی جاننے والے ہیں ان کی فیملی میں she was unable to book تو انہوں نے آج مجھے کال کر کے کہا کہ تاریخ بھائی ہوم آفیس کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اگر انگلیش ٹیسٹ آپ نہیں کسی وجہ سے دے سکتے کرونا وائرس کی وجہ سے centers بند ہیں تو آپ پھر بھی apply کر سکتے ہیں without the English test تو یہ انہوں نے exemption دی ہوئی ہے تو میں نے پھر بعد میں خود چیک کیا بالکل ہوم آفیس کی سب سے نیچے policy کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں وہی request کروں گا کہ double triple check کر لیں کہ ہوم آفیس مطلب آئیلز وغیرہ اس وقت پاکستان میں پاکستان کی عبادت کریں کہ وہ ہو بھی رہے یعنی جس طرح for example کسی نے مجھے آج بھی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ کراچی میں تو ہم نے book کر لیا ہے تو it is very important depending on the city کہ آپ ان چیزوں کو check کر لیں اب ہم آ جاتے ہیں income کے اوپر بالکل کرونا وائرس کی وجہ سے کافی impact پڑا ہے لوگوں کے اوپر ان کی income کا تو جو ہوم آفیس کی policy آئی ہے میں یہ کہوں گا تھوڑی vague ہے لیکن vague policy میں بھی انہوں نے کیا بولا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہے انہوں نے کہا ہے جو لوگ آپ self-employed ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ employed ہیں اگر ان کی job loss ہو گئی ہے covid-19 کی وجہ سے تو current six months تھی ہم اس سے پہلے والی ساری job آپ کی دیکھیں گے اگر وہ furlough پہ ہیں تو ہم consider کریں گے کہ furlough کی although 80% salary مطلب آپ کی reduce ہوئی salary is 20% لیکن ہم اس کو پورا consider کریں گے اور اگر کسی لوگوں کا self-employed اور ان کی income پہ effect پڑا ہے march سے onwards because of corona virus تو ہم اس کو account for کریں گے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ they will apply their discretion اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ they will apply their discretion in your favor دیکھیں ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ لوگ 2600 pound کی application کر رہے ہیں اور اگر کسی وجہ سے refuse ہو جاتی آپ appealوں پہ جاتے ہیں تو 8-9 مینے وہ ایک پورا process ہے اور اس میں cost hold لگتی ہے تو میں تو میشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ try یہ کیا کریں کہ home office کی discretion پہ rely نہ کریں make sure کریں کہ آپ کے document پورے ہیں تو اس میں پھر chance یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ویزا ملنا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے ویزا نہیں ملتا آپ اس کو appeal میں بھی کر کے اور reconsideration department سے contact کر کے اس کو overturn کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں میں ایک بڑی current آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ کسی کی میں خود اپنی آنکھوں سے case دیکھا کہ کسی کی application تھی انہوں نے ان کے employer کو telephone کرنے کی کوشش کی اور employer نے آگے سے telephone نہیں اٹھایا اور home office نے entry clearance refuse کر دی کہ یا وہ appeal کریں یا نئی application ڈالیں of course appeal اپیل ہے نئی application بھی کٹھی ہو سکتی entry clearance cases میں لیکن نئی application کا مطلب یہ 2600 pound کی straight forward cost اور جو بھی cost ہے نئی application کی اور یہاں ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر ہم نے appeal دائر کی انہوں نے اور appeal کے ساتھ انہوں نے reconsideration unit کو اپنے affidavit بھیجا اپنے employer کا اور ساتھ text کے paper لگا ہے جو P60 ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میں ادھر ہی کام کرتا ہوں اور یہ میرا ساری information correct ہے اور انہوں نے accountant کے بھی letter لگا ہے جو employer کے accountant ہے کہ ان کا life بھی اے وائی جا رہا ہے اور three to four months کے اندر جو reconsideration unit ہے بھی hearing آئی بھی نہیں تھی انہوں نے reconsider کر کے بولا ہے کہ ہم visa issue کر کے دے دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب کہ یہ ساری options آپ کے پاس ہوتی ہیں تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی سارے paper لگے ہیں تو visa دے دیں جبکہ دینا چاہیے home office کو لگنے بھی دیکھیں کتنی عجیب بات کی اوپر انہوں نے refuse کیا کہ ہم نے دو ٹیلی فون کی employer نے اٹھایا نہیں بٹ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ make sure آپ کی یہ paperwork پورے ہیں اگر انتہائی مجبور ہیں آپ تو پھر بالکل home office کی discretion کو apply کریں کہ جی دیکھیں یہ آپ کی website بھی discretion ہے اس کی basis پہ ہم لوگ apply کر رہے ہیں تو میں یہی بول سکتا ہوں باقی تو case specific آپ کو کسی competent person کے پاس جا کے کرنا پڑے گا لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ home office کی discretion پہ آپ کو نہ جانا پڑے آپ کے خود پورے document ہو رہے ہیں لیکن اگر مجبوری ہے اور نہیں ہو رہے ہیں پھر 100% home office کی discretion کو apply کریں but at the last result thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello 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 جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پر جواب سن لیں اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم جی جی آہ عزر اقبال بات کر رہا ہوں جی آہ پھر میں آہ عزر اقبال میں جو میں نے پین گیا تھا عزر جو میں نے پیپر بنائی تھے میری وائی پچھا بیوٹی سیٹیز ہیں اور میرے جو سپین سے بیزر افغا کے ادھر آیا تھا پانچ سال کا جی پانچ سال کے بعد پھر جو میں نے مجھے مینکی جاتا ہے جو نے ایک مہینہ ہو گیا ہے میرے چھاتین بچے پاکسان کے میں ان کا بیسر کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میری وائی پہ روائی پہ دیسیبورل ہے میں اس پہ کہہ رہا ہوں وائی پہ روائی پہ پاس کون سا پاسپورٹ ہے میری وائی پیٹی سیٹی جانے دو میں جنہاں پہ روائی پہ روائی پرواد کرنا ٹھیک ہے سر میں عرض کر دیتا ہوں سر تینکیو سو مچ پہلے تو میں اپلیکیشن کی بات کرتا ہوں پھر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو لوگوں کو تھوڑی سی مسنڈسٹینڈنگ ہے پہلے میں وہ کلیئر کر دیتا ہوں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جب بچے ماں کے ساتھ آتے ہیں تو اپینڈکس ایف ایم کے اندر آتے ہیں پھر ڈھائی ڈھائی سال کے ویزے لگتے ہیں پینڈکس ایف ایم میں آپ کو فنانچل ریکوائمنٹ میٹ کرنی پڑتی ہے اٹھارہ ہزار چھ سو پلس پر بچہ اس کے ساتھ سے فگرز ہیں جب بچے اکیلے آتے ہیں یعنی کہ ماں باپ ادھر ہے یا باپ ادھر ہے یا ماں ادھر ہے اور ایک پیرنٹ بیک ہوم ہے تو وہ امیگریشن رول 297 کے تحت آتے ہیں یعنی کہ پینڈکس ایف ایم کے اندر نہیں آتے ہیں امیگریشن رول 297 کے تحت آتے ہیں اب اس میں فرق کیا آتا ہے دو میجر فرق ہیں اس کے اندر ایک تیسرا ایمپورٹنٹ ہے وہ بات میں پہلے دو میجر اپنڈکس ایف ایم پہ جب آتے ہیں بچے ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ تو ڈھائی ڈھائی سال کے ویزے ملتے ہیں امیگریشن رول 297 کے تحت جب بچے آتے ہیں تو ڈیریکٹ انڈیفنیٹ لیف تو انٹر ملتے ہیں اپنڈکس ایف ایم کے تحت آپ کو اٹھارہزار چھے سو ماں کا یا ہزبن کا پلس بچوں کا مینٹیننس کرنی پڑتی انلیس تھے بریڈش 297 کے اندر مینٹیننس ریکوائرمنٹ ایڈکویٹ مینٹیننس یعنی کہ اٹھارہزار چھے سو کا فگر نہیں ہے ایڈکویٹ مینٹیننس کا فگر ہے صرف آپ کو 297 کی شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے جس میں یہ ہے کہ جو پیرنٹ ہے جو بچے کے دوسرے پیرنٹ ہے بارلوجیکل یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا آپ کے پاس سول کسٹیڈی ہے بچوں کی یا اور کوئی کپیشنٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ بچوں کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ مجھے آپ کی پوری ہسٹری نہیں پتا ہے you need to go to a competent person جو immigration rule 297 آپ کو دکھائے گا اس میں تین یا چار شرائط ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے as a single parent بچوں کو یہاں بلانے کے لیے تو اگر آپ ان میں سے کوئی ایک شرائط کو پورا کرتے ہیں شرط کو تو پھر آپ بچوں کے لیے apply کر سکتے ہیں direct settlement visa ہوتا ہے اور 8600 کی requirement نہیں ہے maintenance requirement adequate maintenance لیکن وہ شرائط آپ کو 297 کی پوری کرنی ہے کہ ان شرطوں کے اوپر اگر بچے اس condition میں رہ رہے ہیں تو والدہ یا والد ان کو ادھر بلا سکتے ہیں on their own تو وہ بڑا important آپ کسی competent person سے جا کے بات کر لیں thank you sir آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello hello jy اسلام علیکم والیکم اسلام سارے صاحب بات کر رہے ہیں جی بالکل بھائی بول رہا ہوں ٹی وی پہ جواب میرا سن لیں سوال ٹیلی فون پہ کر لیں جی سارے صاحب fees waiver کے بارے میں پوچھنا تھا جو بچے جو لوگ university student ہیں full time کیا بس waiver اپنی extension کے لیے apply کر سکتے ہیں صرف fee waiver کوئی بھی apply کر سکتا ہے as long as ان کی وہ علی application ہے جو fee waiver category میں آتی ہے اس سے یہ matter نہیں کرتا کوئی لوگ نوکریہ بھی کر رہے ہیں جو fee waiver apply کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم جو کمارے ہیں وہ صرف اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے گھر کے living needs پوری ہو رہی ہیں ہمارے پاس اتنا disposable income یا surplus نہیں ہے کہ ہم دو ہزار ایک سو پر applicant fees بھی جمع کر کے pay کر سکیں تو بالکل کوئی بھی apply کر سکتا ہے doesn't matter کہ وہ university والے ہیں یا نہیں ہیں آپ مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے جانے سے پہلے thank you so much for your love and support جو آپ شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں keep subscribing to the show like کریں شو کو share کریں I'm grateful to you اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی اللہ حافظ